پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج آپ پڑھیں گے فارسی کی دوسری کتاب کا صفحہ نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر چار پر ہے بنائے بنائے اشتاسی ونہا بسیار خوبست اسٹیشن کی بناوٹ عمارت بہت خوبصورت ہے وہمیشہ چند کالس کے بخار برائے حمل و نقل مسافر و مال تجارت درہر استعصیون حاضرست اور ہمیشہ چند ٹرینیں مسافر اور مال تجارت کو لانے لے جانے کے لیے ہر اسٹیشن میں حاضر ہیں سیر کارخانہ پمبہ ریسی روئی کاتنے والے کارخانے کی سیر برائے تماشے کارخانہ پمبہ ریسی رفتم میں روئی کاتنے والے کارخانے کو دیکھنے گیا رسیدم سرے کارخانہ میں کارخانے میں پہنچا پنج مرتبہ داشت وہ پانچ درجے رکھتا ہے یا رکھتا تھا در ہر مرتبہ کارمی کردند ہر منزل میں لوگ کام کر رہے تھے اغلب زنہ مشغول کاربودند زیادہ تر عورتیں کام میں مشغول تھی ریسما وغیرہ درست می کردند جو سوت وغیرہ کو درست کر رہی تھیں در مرتبہ پائیں پارچہ میں وافتند کہ این پارچارہ بجائے دیگر بردہ نقش چیت زدہ بتمام دنیا حمل میں کنند نیچے کی منزل میں کپڑا بنا جا رہا تھا اس کپڑے کو دوسری جگہ لے جا کر اور چھیٹوں کے نقشے ڈال کر ساری دنیا میں وہ روانہ کرتے ہیں یعنی کپڑے کو چت کبرا کرنے کے بعد ساری دنیا میں بھیج دیتے ہیں کارخانے پائیں بسیار تماشا داشت نیچے کے کارخانے میں عجیب نظارہ تھا نیچے کا کارخانہ بہت عجیب نظارہ رکھتا تھا باقدر یک میدان بزرگ بود ایک بہت بڑے میدان کے برابر تھا ایک بہت بڑے میدان کے برابر وہ بڑا تھا البتہ باقدر دو ہزار دستگاہ داشت بر ہر دستگاہ چہار نافرزن کارمی کردند یقیناً دو ہزار کے برابر دستگاہیں تھیں یعنی کاری گری کے کمرے چھوٹے چھوٹے تھے دو ہزار کے برابر اور ہر دستگاہ میں چار عورتیں کام کر رہی تھیں سہر باغ وحش چڑیا گھر کی سہر قفص ہائے بزرگ خوب دیدہ شد خوب بڑے بڑے پنجرے دیکھے گئے کہ ہر نوعے حیوانے رادر قفص الہدہ گزاشتہ بودند جن میں ہر قسم کے جانوروں کو الہدہ الہدہ پنجرے میں رکھا گیا تھا انواعِ طیورے کے درعالم بہمی رسد ہما در آجہ موجود بود قسم قسم کے پرندے جو ساری دنیا سے حاصل کیے گئے ہیں سب اس جگہ موجود تھے اشکالے کے در کتاب نوشتہ اند در اینجہ زندہ دیدم ایسی تصویریں جو کتابوں میں چھپی ہوتی ہیں اس جگہ میں نے ان کو زندہ دیکھا بعد داخر دالان قفص ہائے حیوانات درندہ دیدم دیدم ای قدر را انواعِ سباہِ بود کے با تصور نمی آید ہے اس کے بعد ہم درندوں والے پنجروں کے حال میں آئے ایسے ایسے درندے موجود تھے جو خیال میں بھی نہیں آتے جو خیال میں بھی نہیں آتے شیرِ یالدارِ افریقہ بسیار عظیم الجسہ و محبود افریقہ کا بالو والا شیر یعنی شیرِ ببر بہت موٹا تازی اور خطرناک شکل کا تھا ٹھیک ہے عظیم الجسہ مانے بہت جس کا بدن بھاری ہو محیب جو دراب نہ ہو جس کی شکل اگدم دراب نہیں ہو یالِ سیاہ بسیار زخیم ریختا بہت بڑے سیاہ بال لٹکائے ہوئے تھا بہت بڑے سیاہ بال اس کے لٹکے ہوئے تھے سرش بقدرِ سرِ فیل بلکہ بزرگ تر اس کا سر ہاتھی کے سر کے برابر تھا بلکہ اس سے بھی بڑا تھا چشمہِ دریدہ خیلِ محیب اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں بہت درابنی تھی بدن خوش شکل مثلِ مخمل بدن خوبصورت شکل مخمل کی طرح بدن خوبصورت مخمل کی طرح شیر بان گوشت بلند میں کردے شیروں کا نگہبان شیر بان گوشت بلند کرتا تھا او بلند میں شد وہ بھی بلند ہوتا تھا یعنی شیر بھی اچھلتا تھا من مائل بودم کے مدتِ تماشائے این شیر بکنم ولے اج حجومِ از حجومِ مردوں میں تماشائی ممکن نبود من مائل بودم میرا دریئے چاہ رہا تھا کہ خوب دیر تک ان شیروں کا تماشا میں دیکھوں لیکن تماشائی لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا چند ببر بسیار بزرگ از ببرہ آئی افریقہ و ہند نیز بود چند ببر شیر افریقہ و ہندوستان کے شیروں سے بھی بڑے تھے و پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد اور کالے چیتے بھی دیکھے گئے کہ خیلِ غریب و محیبود جو بہت عجیب و غریب اور ڈرابنے تھے شیر ہے دیگر ہم بودند دوسری قسم کے شیر بھی تھے یہ آپ کا صفحہ نمبر پانچ مکمل ہوا اللہ تعالی صدوہہک اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمتہ